فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر خطیب نے خطوہ شروع کر دیا ہو تو نوافل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور وہاں ایک اور کام جاری ہو جاتا ہے اور وہ ہے خطیب کا خطوہ سننا اور اسی کے لئے لوگوں کو جمعہ کے دن مسجد کے اندر بلائی گیا ہے تاکہ خطیب کا خطوہ آ کر کے غور سے سننے اب اگر خطوے کے دوران کوئی شخص پہنچ رہا ہے تاخیر ہوئی وقت پر نہیں پہنچ سکا تو کیا مسجد میں پہنچنے کے بعد ڈائریکٹ بیٹھ کر کے وہ سننے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جنہوں نے ایسے ہی کیا آپ نے ان سے کہا کھڑے ہو جاؤ اور دو مختصر رکعات پر مشتمل نماز پڑھ لو نام ان کا تھا سلیک الغطفانی سلیک الغطفانی آپ نے کہا قم یا سلیک وصل لرکعتین اے سلیک کھڑے ہو جاؤ اور دو رکعات نماز ادا کرو اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو شخص تم میں سے مسجد کے اندر آئے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعات ادا کر لیں اذا دخلا احد کون مسجد فلا ایجلی سہتہ تو سلیارا کہتا ہے جب تک دو رکعات نہ پڑھ لیں اس وقت تک نہ بیٹھیں سیم مسلم کی روایت اس سے معلوم یہ ہوا کہ خطبے کے دوران مختصر دو رکعات آنے والا شخص پڑھ کر کے اور بیٹھ جائیں اس سے زیادہ نہ پڑھیں بیٹھ کر کے غور سے خطیب کا خطبہ سنیں اگر کوئی شخص بھول جائے یا جانکاری اسے نہ ہو آ کر کے وہ بیٹھ جائے پھر اسے کیا کرنا ہے اسے جانکاری ملتے ہی کھڑے ہو جانا چاہیے مثال کے طور پر خطیب نے محسوس کر لیا تو حکم دینے کے بجائے خطبے ہی کے اندر انہوں نے وہ حدیث پڑھ کر کے سنا دی کان سے بات ٹکرائی اور فورا ہماری جانکاری میں یہ مسئلہ آ گیا وہ سنتے ہی ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے اور کھڑے ہو کر کے وہ دور کا ادا کر لینی چاہیے